اگر ہم اس کے اوپر جو بڑھ لیا ہے کہ اس کے اوپر بائٹ ہوئے تو بھی زیادہ مکام کی لیکن یہ کلاغ کا سکتی ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک بائٹ ہوئے تو بھی زیادہ مکام کی لیکن موسیقی 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 رحمت فرمائے ہم سب کو اپنی رحمت فرمائے ہم سب کو اپنے زمان لے رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ گرفی جو کہ بڑی مجھے دار کو نیم آری ہے وہ بھی خوشک ملک سے اس کے لیے میں نے یہ لچی ہے سبج میرے پاس سودانیس کی میں نے نکال دی ہے چینی ہے میرے پاس سو پچیس گرام میں ایک سو پیجس گرام کیا رہی Frieden ایک سو پیجاس گرام می لوگ کی ہے میرے پاس ٹھیک ہے اور سو گرام میرے پانی ایسی تک ہے اب ہم اس کو مکس کرتے گا سنلہ چاکلیٹ برپی میں بانا رہی ہیں چاکلیٹ بریپی کے لیے ہمیں دھالت پڑے گی کوک پوٹاکی بلوت مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس میرے پاس گی دار لیتے ہیں بسم اللہ ملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال جاتی ہوں فشک ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈال جاتی اور اب ان گولو کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اتنا مشک کرنا ہے کہ اس کو لکورٹ سا بنا دینا ہے موسیقی 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 گی کو میں نے میلٹ کر لیا ہے اور یہ ٹوٹل ہو گیا ایک سوپ چتر گرام ہم اس کو ہاک کی مدد سے مرس کریں گے اچھی طرح اس کو اس میں مکس کر لیا ہے میں 5 منٹ تک اس کو مکس کر لوں پھر میں دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے میں نے سکوچے ذرا مکس کر گیا بس اس کو مکس کرنے میں ذرا ٹائم ہو گے گا چینی اور یہ پانی اس کا ہم شیرہ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانا ہے ہم نے ایک گاڑا شیرہ بلکہ پتلا شیرہ ملانا ہے ہم نے ایک گاڑا شیرہ بلکہ پتلا شیرہ ملانا ہے چینی میلٹ ہوتی ہے تب تک اس کو ہمیں بکانا ہے ہم نے چینی کو میلٹ کرنا ہے چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جارجے جانے اور اس کو خٹا فٹ سے ہلاتے جانے ہلانا اس کو بڑا ضروری ہے ملڈ آہ یہ دیکھیں دو سے تیر میٹ میں اس کو چلاتی رہی اور یہ ہمارے گردھی جار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو بانک کر دیتے ہوں اور اس کو ہم رکھتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس جو تھے شیرہ الاچی بڑھانے کے لئے ایک بول میں ڈال دیتے ہیں چاکر بن رہی ہے اس کو معاف کردیں اس کو مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں کتنا ہمیں کلر چاہیے بس ہمیں کلر چاہیے اس میں پہلے ہی گئی کو لگا لیا ہے اب اس میں ہم اپنی برفی ڈالیں گے ساتھ اس کے پر ہم یہ ڈال دیں گے اس کو زیادہ ہار لے کرنا جلدی سے اس کو کر لینا میں ہی تھوڑک ہی ہار ہوگی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو نہیں پریس کر لینا یہ دیکھیں چاپٹر برفی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو میں دو سے چار گھنٹے کے لیے پریج میں رکھتی ہوں اور پھر کٹنگ کر کے دکھاؤں گی کہ کیسی آئی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ برفی ہماری تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی Vander جو دیکھیں الحمدللہ برفی ہماری تیار ہوگی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اگر اس کو زیادہ دے رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اب اس ٹائم پہ میں اس کے اوپر دام ڈال دوں گے دام پریس کریں بسم اللہ رحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری زبردست برفی تیار ہو چکی ہے دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر جو بلیک ہے اس کے اوپر وائٹ دیتے ہو تو پھر زیادہ لوک آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس جتنی تھی ہمیں اتنی ہی بنائی ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک وائٹ دے تو پھر زیادہ پیاری لوک آتی ہے جی الحمدللہ دیکھیں ہماری چاکلیٹ برفی تیار ہے یہ جتنی مزیدار دکھ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں بھی مزیدی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتے اتنی پیاری پیاری اتنی اچھی اچھی عطا کی ہیں اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا لے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ریسپیٹ ہے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک اچھا سا ہوسلا فضائی کے لئے ایک ونڈ بھی ضرور کر دیا کریں اللہ رب العالمین آپ سب کے اپنی رحمت فرمائے ہم جب کو اپنے زمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ